بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام حباب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسا بہترین ہومیوپیتھک ٹونک بتائیں گے جو کہ آپ کی جنسی کمزوری اسابی کمزوری یا چاہے جسمانی کمزوری ہے ہر قسم کی کمزوری کے لیے بہت ہی زبردست ٹونک ہوگا ایک ہی میڈیسن ہوگی اور وہ بالکل فوڈ سپلیمنٹ ہے آپ اسے فوڈ سپلیمنٹ ہی سمجھیں کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن جتنی بھی ہیں یہ نیچرل چیزوں سے بنائی جاتی ہیں اور جو آج میں آپ کو ایک میڈیسن بتاؤں گا اس کے اندر کچھ منرلز پائے جاتے ہیں نمکیات پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی ہر قسم کی کمزوری کے لیے بہت ہی زبردست ٹونک ہے بہت سے لوگ کیونکہ ہم سے پوچھتے تھے کہ جی ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے استعمال سے ہمیں طاقت بھی ملے ہماری کمزوری بھی ٹھیک ہو جسمانی کمزوری اسابی کمزوری دماغی جنسی تمام کمزوریاں ہماری ٹھیک بھی ہوں اور اس سے کوئی نقصان بھی نہ ہو ہمیں تو اس وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین ٹونک لائے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین بہت سے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کوئی ہمیں ایسا ٹونک بتا دیں ایسی ایک ہی میڈیسن بتا دیں جس کے ساتھ ہماری تمام کمزوریاں ٹھیک ہوں جسمانی کمزوری سے لے کر صاحبی کمزوری دماغی جنسی تمام کمزوریاں تو ظاہری بات ہے اس چیز کو پھر دیکھتے ہوئے کیونکہ لوگ ہم سے کافی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس چیز کی تو اس کے لئے پھر ہم آپ کو ایک بہترین ٹونک بھی بتائیں گے جو کہ ہم خود بھی مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں اور ما شاء اللہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے لوگوں کو تو اس وجہ سے ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں وہ ٹونک اور آپ کو وہ میڈیسن بھی بتائیں گے اس کا نام بتائیں گے اس کے اندر کیا فارمولا ہے کون کون سے اس کے اندر منرلز پائے جاتے ہیں نمکیات جو کہ آپ کی باڈی کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور آپ کی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں تو جو لوگ میڈیسن یوز نہیں کرنا چاہتے کوئی فوڈ سپلیمنٹ ہی لینا چاہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں میڈیسن سے تو ان کے لئے بہت زبردست ہے یہ ویڈیو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کی اس میڈیسن کا کیا نام ہے اور اس کے اندر کیا ایسا پایا جاتا ہے ناظرین اس میڈیسن کا نام ہے بائیو کلاسجن نمبر ٹوئنٹی سیون یہ ایک بائیو کیمک سالس کا ایک مرکب ہے ایک کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر تین ایسے منرلز ہیں نمکیات ہیں جو کہ شامل کر کے یہ ایک میڈیسن بنائی گئی ہے ویسے وہ میڈیسن الگ الگ بھی مل جائیں گے آپ کو مارکٹ سے لیکن اس کے اندر تمام میڈیسن یہ تینوں میڈیسن مکس کر کے ایک ہی میڈیسن بنائی گئی ہے جو کہ انسان کے لئے کافی ضروری ہوتی ہے انسان کے بہت سے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی تو اس وجہ سے کیونکہ ہم آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں اس کی تھوڑی سی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر میڈیسن کون سی پائے جاتی ہیں کون سے منرلز ہیں جو اس کے اندر پائے جاتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر تمام کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت ضروری ہیں ناظرین اس کے اندر جو پہلا منرل پائے جاتا ہے پہلی میڈیسن پائے جاتی ہے وہ ہے نیٹرمیور اس کا پورا نام ہے نیٹرمیوریٹیکم یہ میڈیسن ایک عام کھانے کے نمک سے ہی بنائی جاتی ہے اور ظاہری بات ہے جو نمک ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے اندر تمام جگہ پر جہاں جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے پانی کے توازن کو قائم رکھنے کے لئے بہت ہی ضروری ایک منرل ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو میڈیسن ہے اس کے آپ کو کسی بھی قسم کے انشاءاللہ نقصانات نہیں ہوں گے یہ جب میڈیسن کی فارم میں آ جاتی ہے تو اس کے اندر سے وہ نمک والے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ نمک تھوڑا سا بھی زیادہ کھانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں کیونکہ وہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا تو اس لئے ہم صرف اسی ٹاپک کو ہی ڈسکس کریں گے ناظرین یہ میڈیسن عام کھانے کے نمک سے بنائی جاتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر سب سے پہلے تو پانی کے توازن کو قائم رکھنا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اگر وہ توازن ہمارا بگڑ جاتا ہے ہمیں کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں بچے ہیں اگر بچوں کے اندر بھی کمزوری ایسی آنا شروع ہو جاتی ہے بچے گردن کو کنٹرول نہیں کر پاتے ان کی گردن کبھی دائیں گرے گی کبھی بائیں گرے گی یعنی کمزوری اتنی ہو جاتی ہے تو ان کی باڈی کے اندر سے جو لچک ہوتی ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے وہ اپنی باڈی کو روک نہیں پاتے بلڈ پریشر بھی شگر بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اس میڈیسن سے بہتر ہو جاتے ہیں آپ کو طاقت بھی ملتی ہے باڈی کے اندر اگر کسی انسان کو زیادہ نمکین چیزیں کے خواہش ہے چیزوں کے خواہش ہوتی ہے وہ کھاتا بھی ہے تو اس کی وجہ سے اگر اس کو کوئی نقصانات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بہت اچھا کام کرتی ہے ناظرین اس کے اندر جو دوسری میڈیسن پائے جاتی ہے وہ بھی بہت اہم ہے ہماری باڈی کے لیے بہت اہم منرل ہے اور وہ ہے کیلشیم فاس اس کا پورا نام ہے کیلشیم فاسپوریکم کیلشیم کے بارے میں آپ لوگ جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے اس کے فوائد کہ یہ ہماری باڈی کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو پھر بھی بتا دیتے ہیں شوٹلی کیلشیم ایک تو سب سے پہلے ہمارے خون کو پیدا کرنے کے لیے ہماری باڈی کے اندر ہیمو گلوبین کو بھی بنانے کے لیے جو ہمارے خون کے سرخ ذرات ہوتے ہیں ان کو بھی بنانے کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے کیلشیم اور یہ ہماری ہڈیوں کو بنانے کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہماری باڈی کے اندر مسلز کو بھی بیلٹ کرنے کے لیے مسلز کو بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کیلشیم کہیں پہ اگر ہماری باڈی کے اندر کمزوری آ جاتی ہے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھا منرل ہوتا ہے کیلشیم تو یہ میڈیسن بھی کیلشیم فاس فیڈ کا مکسچر ہوتا ہے تو یہ بھی ہماری باڈی کے لیے بہت ہی اہم منرل ہے اب آپ کو اس سے اندرزہ ہو گیا ہوگا کی ہمارے اندر ہونے والی کمزوریوں کو کیوں ٹھیک کرتا ہے بہت ہی اہم منرل ہے اور ناظرین اس کے اندر جو تیسری میڈیسن پائی جاتی ہے تیسرا اہم منرل وہ ہے کیلیفوس اس کا پورا نام ہے کیلیم فاسفوریکم کیلیفوس جو میڈیسن ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور یہ ہمارے نروس سسٹم کو طاقت دینے کے لیے آسابی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے سیلز کو مزید متحدق کرنے کے لیے ہمارا جو آسابی نظام ہوتا ہے اس کو متحدق کرتا ہے جو کیلیم ہوتا ہے یعنی کہ پوٹاشیم پوٹاشیم بہت زبردست ہوتا ہے ہمارے آسابی طاقت کو ٹھیک کرنے کے لیے آسابی کمزوری جس کے اندر بھی پائی جاتی ہے چاہے وہ جس بھی وجہ سے ہوگی چاہے وہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے ہوگی یا کسی بیماری کی وجہ سے ہوگی کسی بھی وجہ سے ہوگی اسابی کمزوری اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیلیم جو ہوتا ہے پوٹاشیم بہت ہی زبردست ایک منرل ہوتا ہے تو ناظرین یہ بھی فاسفیڈ کے ساتھ اس کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے میڈیسن کو کیلیم فاسفوری کم بہت ہی زبردست ہے یہ تینوں میڈیسنز تینوں مندلز نمکیات جو ہماری باڈی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور بھی اس کے علاوہ اہم ہوتے ہیں کافی لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی وہ اس میڈیسن کے اندر بھی نہیں ہوتے تو اس وجہ سے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے اندر بتاتے رہیں گے ایسی صحت سے متعلق مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی اسی طرح کے صحت سے متعلق جو مفید ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے استعمال کی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں ان سے کہیں بائیو پلاسٹرن نمبر ٹوئنٹی سیون آپ کو دیں وہ آپ کو دیں گے یہ ٹیبلٹس کی فارم میں آپ کو ملے گی اگر کسی بچے کو استعمال کروانی ہے جس کی عمر دس بارہ سال سے کم ہے تو دو دو ٹیبلٹس آپ اس کی استعمال کروا سکتے ہیں دن میں تین بار خالی پیٹ اور اگر بڑے ہیں دس بارہ سال کی ایج سے زیادہ عمر ہے تو پھر آپ اس کی تین تین ٹیبلٹس بھی استعمال کروا سکتے ہیں اگر عمر بہت زیادہ ہے بزرگی ہے یا کوئی انسان بیمار ہے بیماری کی حالت میں اس کی اگر کمزوری ٹھیک کرنی ہے تو پھر اس کو آپ چار چار ٹیبلٹس بھی دے سکتے ہیں چار ٹیبلٹس آپ صبح دیں دوپہر کو دیں اور شام کو دیں چار چار یہ آپ نے موں میں ڈال کے چوس کر ہی کھانی ہے اور ان کا کوئی آپ کو کڑوہ ٹیسٹ محسوس نہیں ہوگا بلکل میٹھی ہوگی یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ضرور دیں گی اور آپ کی جو تمام کمزوریاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی ایک زبردست ٹونک ہے آپ اس کو استعمال کریں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحصے مطالب مفید معلومات شیئر کرتے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی